نمشکار دوستو ایزی نوکری یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستوں کا ہر دیکھ سوگت ہے دوستو آج ہم موسٹ امپورٹنٹ جی کے کے پرکشا اپیوگی مہتبور پرشن لے کر آئے ہیں سامانیان کے جو کہ بار بار سبھی بھی ایکزامز میں پوچھے جاتے ہیں تو بہت اپیوگی ہیں یہ کوشن بار بار ریپیٹ ہونے والے کوشنز ہیں تو ون لائنر کوشنز ہیں دوستو سبھی سے انروت کروں گا ایزی نوکری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر لیں جس سے آپ ہمارے نوٹیفکیشن ترنت پرابط کر سکیں تو بینا دیری کریں شروعات کرتے ہیں سامانیان top 50 کوشنز تو دوستو سب سے ادھیک ترنگ دہر کس رنگ کی ہوتی ہے تو دوستو بیسیکلی لال لنگ کی جو ترنگ دہر ہوتی ہے نا وہ سب سے ادھیک ہوتی ہے پوچھا جائے سب سے ادھیک ترنگ دہر کس کی ہے کس رنگ کی ہے تو وہ لال لنگ کی ہے پاہنوں پر سانس لینا کٹھن کیوں ہوتا ہے تو دوستو پاہنوں پر وائیو میں جو ہے اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کاران سانس لینا وہاں پر کٹھن ہو جاتا ہے آپ ایروپلین میں بھی کبھی یاترہ کرتے ہیں تو زیادہ ہنچائی پر جانے پر بھی وہاں بھی سانس میں کمی محسوس ہوتی ہے بند کمرے میں کوئلے کی انگیتری رکھنے پر برکتی کی مرتبی کیوں ہو جاتی ہے تو دوستو کاربن مونو اکسائیڈ کی ادھکتہ کے کاران ویکتی بکتی کو اوکسیجن نیمت پاتی جس کاران اس کی مرتبی ہو جاتی ہے کوہرے میں پیلی لائٹ کا پریयوگ کیوں کیا جاتا ہے تو دوستو پیلی رنگ کا پرکرنان یا درشتہ ادھک ہوتی ہے کوہرے میں فاغ میں تو اسی لیے پیلی رنگ کی لائٹ کا پریयوگ کیا جاتا ہے سور میں نرنتر اوشما کس کے کاران ملتی ہے تو دوستو سور میں کئی طرح کی اوکریاں ہوتی ہیں ناو کی سلین پرکریا بھی ہوتی ہے ہائیڈروجن سلین پرکریا بھی ہوتی ہے جس کے کاران اپار وجہ مکت ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں پر ان کریاؤں کی وجہ سے سور سے نرنتر اوشما نکلتی ہے وائیو کس پرکار کا سنگٹھک ہے تو دوستو وائیو ایک پرکار کا مصرن ہے جس میں کئی طرح کی گیسز کئی طرح کے ہیلوجنز کئی طرح کے پدارت مصرت ہیں اسی لیے مصرن کے روپ میں مصرت سنگٹھن ہے راشتے پریابران ابھیانتر کی سوجت سنستان کہاں پر استیت ہے تو راشتے پریابران ابھیانتر کی شوست سنستان یہ ناگپر مہاراست میں استیت ہے لائیکین سب سے اچھے سوچت کس کے مان جاتے ہیں تو دوستو وائیو پردوشن کے سب سے اچھے سوچت کے روپ میں لائیکین مان جاتا ہے وشک کس دیش میں سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیلن آئیوجک کیا گیا دوستو کیا گیا یہ ہو چکا ہے یہ یو اے میں ہوا پیرافین کس کا اتفاد ہے پیرافین پیٹرولیم سے نکلنے والا پریشودھن کے بعد پیٹرولیم کا جب پریشودھن ہوتا تو اس میں پیرافین موم بھی نکلتا ہے پیٹرولیم ایلکوہل کے مصرن کو کیا کہتے ہیں تو اسے گیسو ہول کے نام سے جانا جاتا ہے بائیو ڈیجل بنانے کے لئے کس منصفتی کا یوز ہوتا ہے تو جیٹروفا کے پودے سے بائیو ڈیجل بنائے جاتا ہے رسوئی گیس میں کس کا مصرن ہوتا ہے تو دوستو بیوٹین اور پروپین کا جو مصرن ہوتا ہے وہ رسوئی گیس میں یوز ہوتا ہے کون سا پیٹرولیم موم ہے تو دوستو پیرافین موم پیٹرولیم موم کے روپ میں جانا جاتا ہے گرین ہاؤس گیسوں کا دیشوں میں سب سے پرثم اسطان کس کا ہے تو یہ چین کا ہے اس کے بعد امریکہ کا آتا ہے گلابی کرانتی کس کرانتی سے ریلیٹیڈ ہے تو دوستو جھینگا مچھلی اتپادن سے گلابی کرانتی سمبندت ہے سنہری کرانتی کس چھتر سے سمبندت ہے تو دوستو باغوانی اتپادن سے سنہری کرانتی سمبندت ہے مدرہ امولین کا کیا آرت ہے تو انتر راستری ویپار میں پرتیقوں مدراؤں کی تلنا میں مول اگرابٹ ہونا ہی مدرہ امولین ہے وشکی تاجے پانی کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ کونسی ہے لیک سوپیریر تاجے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے یہ پانچ جو پرسد جھیل ہیں سانکتراج امیرکہ کی ان میں سے ایک ہے پومولوجی میں کس کا ادھین کر آتا ہے تو فلوں کے ادھین کو ہی دوستو پومولوجی کے روپ میں جانا جاتا ہے بھابا پرمانو انسندان کی اندر کہاں پر سر بھارت میں پروجیکٹ ٹائگر کی شروعات کب ہوئی تو 1972 وائل لائف ایکٹ کے بعد 1973 میں پروجیکٹ ٹائگر پرام ہوا پرثم جیو منڈل آرکشت چھتر کونسا ہے تو نیلگری کی پہنیاں پرثم جیو منڈل آرکشت چھتر یونسکو کی بھی یہ سوچی میں شامل ہے کاجی رنگا راشتے ادھان کے سپرانت میں تو جو رہٹ اسم راج میں یہ کاجی رنگا راشتے ادھان ہے سنڈا جال سندیکن دو کو جھوڑتی ہے تو جاوا اور ہند ماس آگر کو یہ سنڈا جال سندیکن دوارہ جھوڑ دیتے ہیں وشکی سب سے گہری جھیل کونسی ہے تو دوستو بیکال جھیل سب سے جو سب سے گہری جھیل ہے یوروپین یورینیوم سٹی کہاں پرستے تھے تو دوستو کناڑا میں یورینیوم پار ماترہ میں جاتا اسی لئے ہم یورینیوم سٹی کے روپ میں اسی جانتے ہیں بھارہ میں عدکانش پراکرتیک گیس کا اتپادن کا ہوتا ہے تو بومبے ہائی یا ممبائی ہائی سے سب سے عدد پراکرتیک گیس یا نیچرل گیس کا اتپادن ہوتا ہے ڈریپ سچائی پدرتی سربادیک کہاں پرچل гр detail ہے ڈریپ دورا سچائی پدرتی عزرائیل دیش میں پرچلit ہے بھارت میں سب سے بڑا پرانا شکوگ ایکچینج کہاں ہے تو ممبائی سٹوگ ایکچینج سب سے پرانا بھارت میں بھارت میں کرشن کی نمن اتپادکتہ کا کیا کاران ہے تو پونجی کی کمی سب سے بڑا کاران ہے کرشی میں نمن اتپادکتہ کیونکہ جب آدمی پیسہ نہیں لگا پائے گا تو وہ وہاں کرشی بھی کم ہوگی چائے اتپادن میں کونسا دیش پردھم ہے تو چائے کے اتپادن میں دوستو چائے نا جو ہے نمبر ون آ چکا ہے ای راشن کارڈ جو جاری کرنے والا پہلا راج کونسا ہے تو دلی ای راشن کارڈ جاری کرنے والا پہلا راج ہے کس جانور کے دودھ نہیں جمتا تو دوستو اونٹ کا جو دودھ ہے وہ جمتا نہیں ہے اجنتا چترکلا کا پرمک وشہ کس دھرم سے سمبند تھا تو دوستو بہت دھرم سے سمبند تھا وش میں سربادک دھرم کس دھرم کے انوائی ہیں تو عیسائی دھرم کے سب سے اعداد انوائی ہے کہہ گا پرمانو ودود اپگرہ یا ودود گرہ کہاں پرشتے ہردیا کی دھرکڑوں کو نینترد کرنے کے لیے کس تقنیق کا یوں جو تھا تو پیس میکر کے آدھار پر ہمیں ہردیا کی دھرکڑوں کو نینترد یا کنٹرول کرتی ہیں وش کے سب سے بڑا شہر کونسا ہے تو نیویورک امیر کا وش کا سب سے بڑا شہر ہے تمیلاڈو کا جو تٹی چھتر ہے وہ کیا کہلاتا ہے دوستو کورو منڈل تا تمیلاڈو کا تٹی چھتر کہلاتا ہے کوئلا بھنڈارن میں جھارکھن کے تو اتپادن میں کونسا راج پرسید ہے کوئلا کے اتپادن میں تو جھارکھن ہے لیکن اگر بھنڈارن میں دوستو یہاں شبد ہے بھنڈارن اور اگر اتپادن کی بات کرنے تو مدھ پردیش جو ہے وہ پرمک روپ سے ہے 21 مارک 33 ستمبر کو یہ کرنے لنبت پڑتی ہیں کس دن اتری گولارت کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور رب سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے تو 21 جون کے دن اس دن یوگ دیوستی میں آئیتا ہے سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے رتیوں ہونے کا کا کارانہ ہے سور کے چار اور پرتوی کا پرکرمن ہی رتی ہوئے بدلتی رہتی ہے سوفی سمفردائی کس درم سے وکست ہوا تو اسلام درب سے سوفی سمفردائی وکست ہوا بھارت رتن سے سمانت ہونے والے پہلے سنگیتکار کون تھے تو پنڈت روی شنکر جو کی بھارت رتن سے سمانت ہونے والے پہلے سنگیتکار تھے ابھی فلال مہین کا دہانت ہوا ہے بھارت پاکستان کے بیچ شملہ سمجھوتا کب ہوا تو سن 1972 میں جلفکار علی بھٹو اور اندرہ گاندی جی کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا ریڈیوم کی کوچ کس نے کی تھی تو روبرٹ پائرے اور میڈم کیوری نے ریڈیوم کی کوچ کی تھی سواز شن بوس کو سب سے پہلے نیتا جی کہہ کر کس نے سمجھوت کیا تو جرمنی کے تانہ شاہ ایڈوٹ فلٹن نے نیتا جی سب سے پہلے سواز شن بوس کو کہا وشکہ سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے تو سہارا افریقہ ریگستان وشکہ سب سے بڑا ریگستان ہے تو دوستو یہ ٹاپ فیفٹی کوشنز جو کی لگاتا رپا ایک شام ہے دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت بہت نمات